اپنے باپ پیٹے بھائی کے سامنے اپنے جسم کی نمائش یا اپنے میری جسم میری مرضی کے مطابق جو وہ کرنا چاہ رہی ہیں وہ کرسک نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان راجہ مشتاق آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان ناظرین آج کا ہمارا جو پروگرام ہے اس کا ٹوپک ہے میرا جسم میری مرضی تو اس پر آج ہم بادشیت کریں گے تو آج کے ہمارے مہمان جن کے ساتھ آج ہم اس ٹوپک پر ڈسکس کریں گے شراث چودری صاحب تو ناظرین چلتے ہیں اپنے پروگرام کا بقیدہ آغاز کرتے ہیں شراث چودری صاحب سے جی اسلام نے کہا اس شراث صاحب کیسے ہیں جی الحمدللہ شراث صاحب یہ آپ کو بتایا کہ اسلام آباد میں جو اللہ اللہ شروع ہو چکے ہیں خلیل اور امان کمر صاحب کی بھی میں نے کرمہ گرم سنی بارچی ماروی سرمد ہے یہ سرمد ماروی سرمد صاحب ہے تو اس میں آپ کا کیا خیال ہے کہ مطلب آپ صرف پاکستان اسلام یا ہمارا مشرق مغرب کے حوالے سے نہیں ایک اوور حالہ ہی آپ آگر دیکھیں تو میں سمجھ تو ہوں کہ جو قرآن پاک ہے وہ ایک ذابطہ آیات ہے ٹھیک ہے جی وہ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جو ایک عرضی زندگی ہے اس کو پاس کیسے کرنے اس کو کیسے گزارنے ہے قرآن پاک کے اندر یہ اس چیز کا تائین کر دیا گیا ہے کہ آپ کی لیمٹیشن کون کون سی ہیں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں زمانے میں عورت کے ساتھ کتنا سخت رمیہ رکھایا تھا کہ عورت پیدا بھی ہوتی تھی اس سے دفنا دیا جاتا تھا دفنا دیا جاتا تھا لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اسلام کی تبلیغ پھیلی تو عورت کو جو مقام جو اسلام نے دیا ہے وہ کسی بھی آج کر کے تذیب یارتہ دور کے اندر نہیں کسی کو نے دیا گیا لیکن ہم لوگ بیسکلی ازادی سمجھتے کیا ہیں کہ عورت کو جب ہم نے ننگا کر دیا تب وہ ازاد ہے وہ ازاد ہے صحیح ہے لیکن مین مقصد نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہمارے لئے دیکھیں رول موڈل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامجھ دیتی حضرت عائشہ عزیل اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ عزیل اللہ علیہ وسلم حضرت مریم علیہ وسلم اب یہ تینوں ایک لگا لگا کٹیگریز ہیں ایک ماں بھی ہیں بہن بھی ہے بیٹی بھی ہے اور بی بی بھی ہے اب ان سب کے لئے ضابطہ اخداق دیتی ہے کیا؟ کہ گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے اگر نکلو تو اپنے اوپر چادریں اوڑ لیا کرو اب چادریں اوڑنے کا مقصد کیا ہے تاکہ تم پہچانے جاؤ کہ تم وہ خاتون ہو عورت ہو عورت کو تو مقام دیا گیا ہے ہم آج کل کیا دیکھتے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ ایک آپ نے کوئی چیز بھی بیجنی ہے وہ آپ ایک کلم سے لے کے کسی ندر پیر تک ہو بھی آپ عورت کو نمائش کیلئی بھی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کی عورت کی تضلیل ہو نہیں آپ عورت کو ایک پروڈکٹ بیچنے کیلئے استعمال کر رہے ہیں آپ عورت کا مقام جو مقام اسلام میں ہے وہ کسی بھی اور مصب میں نہیں ہے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے تو بہت حد مقام تک یہ کہا گیا ہے بخاری شریف میں ہے کہ آپ عورتیں بلا وجہ گھر سے مت نکلیں شریعت کے مطابق اگر بہت بہت ضرورت ہے بہت سمیلی ہو گیا ہے کہ آپ کے فاقوں پر کام آگیا تد بھی اپنے آپ کو ڈھانپ کر جبار نہیں گئے تو میرا جسم میری مرضی یہ تو پہلے فلوسفی ہی خلط ہو جاتی ہے اللہ معاف کرے کہتے ہیں کہ جیسا دیس ویسا بیس تو یہ بزرگوں نے اگر بات کی ہے تو اس بات کے اندر بھی کوئی بات ہے تو آپ ٹھیک ہے دیکھیں پاکستان میں غیر مسلم بھی لوگ رہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ جو ہمارا دیس ہے اس کا خیال کرتے ہیں آپ کرسچن کی دیکھ لیں بیلیاں بینیں بیٹیاں وہ سروں پر ڈبٹا لیتی ہیں ہندو پاکستان میں رہتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح مطلب اس کلچر کے حساب سے وہ کافی آتا کو اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں ہمارا مشرقی کلچر کہاں سے ہے اگر آپ اس چیز پر بھول کرتے ہیں ہم مشرقی کلچر میں رہتے ہیں لیکن کلچر دیولپ ہوتا ہے آپ کے جو بیکرانڈ سے ہمارا بیکرانڈ کہاں سے کہ ہم جو ہے وہ عرب سے اسلام جو پھیلا پھلا پھلا سورہ بنی اسرائیل میں عورت کے بارے میں مسطور کے لفظ استعمال ہوا جی بالکل مسطورات مسطور کیا ہے مسطور کا مطلب ہے کہ ڈھام کے رکھنا اوڑ کے رکھنا اس اوڑنی سے ہی مسطور سے ہی مسطورات بنی سب سے پہلے بات تو ہجاب مسطور کی ہی آگیا ہے ہم نے عورت کا مقام ہے اس کو ڈھام کے رکھتے ہیں اس کو نمائش نہیں ہم نے کرنا یہ تو ایک بڑا پوسٹل پرینٹ ہے عورتوں کے لئے ان کی رسپیکٹ ہے ہم ان کو سنبھال کے رکھتے ہیں ان کو ڈھام کے رکھتے ہیں اور مطلب جس کو ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کی ذہنیت کیا ہے تو اگر وہ آپ یہاں پہ بیٹھیں آپ اسی کمرے کو آپ جیل سمجھے تو آپ کی مرضی رسپیکٹ سمجھے تو آپ کی مرضی بات یہ ہے کہ عورت نے اپنا مقام سب سے پہلے اسلام اور قرآن سے لینا ہے کسی انسان نے بھی آپ مجھے بتائیں جنت عورت کے قدموں میں کیوں رکھتے ہیں سبحان اللہ جنت پاکیزہ چیز ہے تو پاکیزہ چیز کے پاس ہی پاکیزہ چیز ہوگی تو اگر آپ اپنے آپ کی نمائش کریں گے تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ چیز پاکیزہ چیز نمائش کیا بلکہ بے اہیائی بے اہیائی ہمارے بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے خلیل و رمان کمر نے جس طرح کی ننگے ہو کے عورتیں باہر نکل رہی ہیں یا جس طرح کی وہ کلچر اپنانے کی اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اس طرح کی تو جسم پہ کچھ تھوکے بھی نہ انہوں نے اس سرمت ماروی سرمت کو نہیں کہا کہ میں تمہارے جسم پہ تھوکتا ہوں بلکہ انہوں نے ایسے جسم پہ تھوکا ہے جو اس کی پیروکار ہیں آپ کو پتا ہے قرآن میں ہے کہ ایک عورت وہ چار مردوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گی جی کیوں اس کی وجہ کیا ہے کیا وہ چار مرد کون کون ہیں بھائی بھائی شوہر اور بیٹا یہ چاروں کو کیا نظر نہیں آتا کہ میری ماں بہین بیوی بیٹی کس حالت میں باہر جا رہی ہیں جی اگر میری گندی ایک نظر ہوگی کسی کی گندی نظر جو میری ماں بہین بیٹی پہ پڑے گی تو وہ اس کا کیا امجھ لے گا وہ یہ امجھ لے گا وہ یہ امجھ لے گا کہ یہ کون ہے کسی کی ماں ہے بیٹی ہے وہ دیکھا یہ عورت ہے عورت کی تذبیر ہو رہی ہے بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں اور چود صاحب میں آپ کو ایک بات ہوں کہ میں نے سمیتا کہ یہ کوئی سرمت مارگی اس کا اجنڈا ہے یہ اجنڈا جو میں سمجھتا ہوں کہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کا سسٹم چلا رہے ہیں یہ اجنڈا بیسیکلی ان کا ہے یہ ایسا ایسا آپ کو بتایا کہ وہ پاورین جو ہیں آپ نے آپ کو پھر نمائی نہیں کر دی بیک اینٹ پہ کوئی اور ہوتا ہے اس کو کھلنے کی کوشش کی جاتی ہے ایک غلیظ جو کوشش تھی اور ایک جو جو ہم پہ مسلط کرنے کی کوشش کی جارہی تھی اور ہماری جو مائیں بینیں یا جو ہماری بیٹیاں ہیں ان کے دماغ خراب کرنے کی کوشش کی جارہی ہے وہ تو دوسرے دن کھانا گرم نہیں کریں گے کھانا گرم نہیں کریں گی اور عجیب غریب طریقے سے بیٹھیں ہیں احساست یہ دیکھیں ہمارے سکرین پہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ مطلب کس طرح کی تصویریں مطلب آیاں کی گئی ہیں اس دھرمے میں ٹھیک ہے اور کیا کیا لکھا جا رہا ہے ٹھیک ہے ہاں مطلب عورت جو ہے عورت میں سمجھتا ہوں کہ آیاں کی پہکر ہے عورت کو یا تو یہ ہے نا کہ جی اگر عورت پہ کسی نے ظلم کیا ہے تو وہ مردی ہوتا ہے نا جو اس کے خلاف حیصلہ دیتا ہے وہ پولیس میں مردی ہوتا ہے نا جو اس کے اگیس جو ہے نا اس مرد کے اگیس جو ہے نا ایف آئی آر درش کرتے ہیں چھرا صاحب کیا تو یہ ہے نا کہ مطلب یہ قرنون مطلب دیکھیں مرد جو ہے وہ تو مرد کو بھی قدر کرتے ہیں یہاں بچوں کے ساتھ کتنی مطلب کسور میں دیکھیں کسور کا جو واقعہ ہے اس میں بچوں کے ساتھ نہیں یہ اس طرح کے واقعہ ہوئی تو اس میں مطلب کیا کہ جو بچے ہیں وہ ایک تنظیم سازی شروع کر دیں جو بزرگ ہیں یا جو بڑے مطلب جوان بندے ہیں ان کے خلاف مطلب کوئی مہم شروع کر دیں ایسا میں نے بتا ہے عجیب بات ہے میں ایک سوال کرتا ہوں ماروی سرمت صاحبہ جی جی جیسا میں نے ابھی ذکر کہا کہ چار مردوں کو عورت جہنلوں میں لکھے جائی جی کیا ماروی سرمت صاحبہ اپنے باپ پیٹوں بھائی کے سامنے اپنے جسم کی نمائش یا اپنے جسم میری مرضی کے مطابق وہ کرسکتے ہیں وہ کرسکتے ہیں دیکھنے دیوورس کو ایک اچھی چیز جوانی ہے کہ مجھے دیوورس ہوئی ہے آپ کیا سبب دے رہے ہو یا اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے بندے ان کو غیرت جواب نہیں دے گی اسی بندے ان کو غیرت جاگینا کہ میں ایسی بی بی کو کیوں آپ نے پاس رکھوں ایسا نہیں ہے آپ کی جان کے ساتھ رہنا نہیں جاتی ہیں ایسا ہے کہ آپ کو کوئی رنحہ نہیں چاڑتا کسی بھی ایسی ہو گئے ہیں یہ بہت ساری چیزوں کو اس پہلو کے اندر کے آپ دیکھا ہے کہ میں نے طلاق ہوگی تو میری برضی ہے طلاق ایک واضحہ قرآن کے اندر ہے سب سے غلیظ ترین عمل ہے جی قرآن کے اندر لکھا ہے سورت بیسا کے اندر ہے ساتوں آسمان نرز جاتے ہیں جب ایک عورت کو طلاق ہوتی ہے ہم نے طلاق کو ایک جو نا وہ عام سی چیز لے گی ہے بلکل اور شیطان سب سے زیادہ خوشکم ہوتے ہیں جب یہ بی بی کی لڑائی ہوتا ہے اب اس پورے بیگرانڈ میں دیتے ہیں کس کو پروڈٹ کیا گیا ہے جی ایک عورت کو پروڈکشن میں اس کو دی گئی ہے عورت کو سب آپ دیکھ لیں کہ باپ بیٹا بھائی بہن بھائی یہ چاروں لوگ جب سے پیدا ہوتے ہیں چھوٹی ہوتے سے لے کے وہ اپنی بی بی اپنی ماں اپنی بیٹی اپنی بہن سب کی سرویس پہ لگا ہوتا ہے بلکل اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے شرانس چودری صاحب میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں یہ سمیتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں میں پڑھنا لے چاہیے عورت مرد ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں عورت بھی مرد بھی مرد کی اپنی جگہ ہے عورت کی اپنی جگہ ہے ہم ایسے کیوں کرتے ہیں کہ ان کی اجندہ دیکھنا اگر ہم اسی اجندے کو اپنے بھی لے کے جائیں گے کہ ہم عورتوں کو اپنے سے الگ ہم بھی کیسے کر سکتے ہیں مردوں کی کوئی الگ دنیا ہے عورتوں کی کوئی الگ دنیا ہے وہ ہماری پہنے ہیں ہماری مائے ہیں اور دیکھیں کسی عورت کوئی عورت میں یہ بتاتا ہوں جیسے ترہا میرے خیال میں اس سے پہلے بھی خلیل و رمان کمر میں اس کو اس وجہ سے بار بار اس کو ذکر کر رہا ہوں کہ اکثر انہوں نے بڑی جگہ پہ انہوں نے بڑے مناسب جواب دی ہیں تو ایک اچھی بات ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ عورت اگر باہر نکل کے کہہ دے کہ فلانے لڑکے نے یا فلانے بندے نے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے یا مجھے تھپر مارا رہا یا مجھے گالی دی ہے ہم بغیر کچھے کچھے اس بندے کی جو ہے نا چھتراؤل کر دیں گے مارک ٹائی اس کے ساتھ شروع کر دیں گے ہم نہیں پوچھیں گے ٹھیک ہے اگر کوئی ایک عورت جا دی ہے کہ دو بتتمیز کوئی کھڑے ہوئی ہیں آپس میں کوئی بات کرتے ہیں اشارہ کرتے ہیں یا اس طرح کرتے ہیں تو تیسرا ڈیفینیٹی آتھ ان کو کہے گا یا شرم کرو کسی کی ماں بہن ہے یا ریسپیکٹ کسی کی ہے کسی کی ماں بہن ہے ریسپیکٹ تو پھر عورت کی آگی عورت کی آگی تو بات وہی ہے کہ ریسپیکٹ تو ہمارے معاشرے میں اسلام میں عورت کو سب سے زیادہ پروٹیکشن سب سے زیادہ عزت سب سے زیادہ وقار اسلام دیتا ہے اسلام دیتا ہے بالکل اسلام تو ضابط ہے احیات ہے آپ کو زندگی گزارنے کا بسیقل یہ زندگی دیکھیں اکثر ہم کہتے ہیں کہ جی فلانے کی زندگی بانے پر زندگی کیا ہے زندگی بھی بننے کا نام ہے زندگی تو گزارنی ہے بھئی زندگی تو وہاں پہ ہے یہ تو ایک تائم ہے جو آپ نے گزارنے ہے یہ کیا ہے کہ مطلب ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی فلانے بندے کی زندگی بن گئی بھئی کیا بانے گئی کیا اس کی عمر میں دو سو سال اضافہ ہو گیا آپ نے پرچا پرچا دیتا ہے کمرائے پہاں میں جاتے ہیں جی وہاں پہ آپ نے پرچا دینا ہے سوالات آتے ہیں اس کے آپ نے آنسر دینا ہے یہ دنیا ایک کمرائے پہاں یہاں پہ ہم نے جو بھونا ہے وہ کٹ لے وہ اوپر جاتے ہم نے کٹنا ہے کٹ لے آج عورت جو بھی کرے بھی اپنے حدود سے باہر جائے گی مرکے گی